اسلام علیکم and welcome to current affairs آج کے وقت اگر آپ یو ایس کو دیکھو گے تو وہاں ایک ٹاپک extensively cover کیا جا رہا ہے اور وہ ہے چائنہ کا nuclear capable hypersonic missile جو انہوں نے recently conduct کیا ہے اگست 2021 میں یو ایس یہ دیکھ کر ہی حیران ہے کہ چائنہ نے ایک ایسا missile بنا لیا ہے جس نے پہلے پوری زمین کا چکر لگایا آرگٹ کیا اور اس کے بعد اپنے target کو نشانہ بنایا یو ایس کے official یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ general یہ accepting ہی کیا تھا کہ چائنہ کے پاس یہ technology آ چکی ہے یو ایس کے expert defense یہ کہہ چکے ہیں we have no idea how the Chinese build this چائنہ نے کیسے اتنی جلدی یہ test develop کر لیا جی ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسا missile جو پہلے پورے زمین کو orbit کرے اور اس کے بعد اپنے target کو نشانہ بنایا یہ بہت ہی complicated ہے جب میں آج یو ایس کا social media دیکھ رہا ہے تو میں بہت ہی surprise تھا کہ کس قدر panic مچا ہوا ہے یو ایسے میں اس missile کو لے کر یو ایس کے کئی apartment member یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ چائنہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا threat بن گیا ہے اور وہ ہمارے کسی بھی حصے کو آسانی سے target کر سکتا ہے میں یو ایس کے اس panic کو دیکھ کر کافی surprise ہوں کہ یہ لوگ panic بہت کرتے ہیں اگر پاکستان کی بات کروں تو یہاں situation بہت مختلف ہے ہم اس وقت تک ready نہیں ہوتے جب تک problem ہمارے سر پر نہیں آ جاتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ problem exist نہیں کرتی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ tweet ہے اس کا rap player press office کا اس کے اندروں نے پوری detail دی ہوئی ہے کہ اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ چائنہ ہم سے ہمارے لئے بہت بڑا threat بن گیا ہے اور وہ کسی بھی وقت ہمارے ملک کی کسی بھی حصے کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے USA نے ایکچلیس کا acknowledge کرنا سٹارٹ کر دیا ہے USA کی کئی جرنلیس یہ کہہ رہے ہیں کہ چینوں کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے ایسا میزائل بنایا ہے بلکہ نیوکلیل کیپیبل میزائل جو پوری زمین کا چکر لگا کر اپنے ٹائگر کو نشانہ بنائیں اس سے یہ میسیج جاتا ہے کہ جب آپ ایسا میزائل بلکہ نیوکلیل کیپیبل میزائل جو زمین کا چکر لگا کر اپنے ٹائگر کو نشانہ بنائیں اس سے یہ میسیج جاتا ہے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنے شی جنگ پنگ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اب ہم ایڈیا یا تائیوان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ چائنہ اگر تجربے کرتا ہے تو وہ یا اس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے جو میزائل چینل ٹیسٹ کیا اس کا نام ہے ڈی ایپ سیونٹین جو میزائل چینل ٹیسٹ کیا ہے اس کا نام ہے ڈی ایپ سیونٹین اور اس کی سپیڈ ہے فائیف میک سے بھی زیادہ اور ابھی تک کوئی بھی ایسا میزائل دیفنس سسٹم نہیں بنا جو فائیف میک کی سپیڈ سے والے میزائل کو ہٹ کر سکے اور یو ایس کے پاس بھی ابھی ایسا کوئی سسٹم نہیں جو اس میزائل کو روک سکے ایچلی یہ سسٹم دیکھ کر میں بھی بہت سرپرائز ہوں کی چینہ اپنے سائنٹسٹ کو کس قدر پوچھ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے اور انہوں نے واقعی یہ کر کے دکھایا ابھی تک چینہ یہ واحد ملک ہے جس نے یہ میزائل ٹیسٹ کیا ہے ایز پاکستانی میں چینہ ایک اس ایچیویمنٹ پر بہت خوش ہوں اور امید کرتا ہوں پاکستان بھی ایسے میزائل بنائے اور اپنے دفاع کو ناکاوے تکسیر بنائے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب گارڈ بلیس یو آل